السلام علیکم آج کی ویڈیو کے درم بات کرنے والے کی گرافک کارٹ کی پرائسز کیوں اب ہو رہی ہے بے بیڈے جتنے بھی گرافک کارٹ آ رہے ہیں ان کی جو لانچ پرائس ہوتی ہے لانچ سے پہلے وہ کچھ اور ہوتی لانچ ہونے کے بعد کچھ اور ہو جاتی ہے پاکستان تک پہنچنے میں کچھ اور ہو جاتی ہے نو سٹارٹ میں انویڈیا کی طرف سے آنے والے آرٹی ایک سے گرافک کارٹ کی پرائسز سے لینا چاہوں گا پس اول ہونے پس اول کی پرائسز 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 کیا ہے پس اولیٰ اٹھ پرائسز سنے پاکستان میں مدی رہی ہے سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں روح ہی ہے گرافک کارٹ کی پرائسز دے رہا تھا ہمارے پاس اولیٰ ہی ہے گرافک کارٹ کی پرائسز گرسز کنے پرائسز گرسز بھی اس کے ساتھ ہالاپ ٹوکرینٹی ٹیٹر ڈیفت ٹی اللہ ہی ہے جو ہر شاپ کیپ کیپر کے پاس یا ہر کے پاس نہیں بھی ہوتے پورے پلازے میں پانچھے ایسی دکانیں ہوتی جو کہ ہائی اینڈ گرافک کارٹ رکھتی ہے اور انہی کے پاس دو سے تین پیسز پڑے ہوتے ہیں اسی کے بعد بات کر لیتے ہیں آرٹی ایکس تھرٹی ایٹی کی بہت زیادہ شورت تھا گرافک کارٹ جب آیا تھا اور ابھی بھی یہ بہت زیادہ شورت ہے بہت ہی کم مل رہے ہیں ساری گرافک کارٹ بہت کم تھے پاکستانی مارکٹس میں دو لاکھ اسی ہزار روپے کے آس پاس اس کی پرائسنگ ملی اسی کے بعد بات کر لیتے ہیں ہمارے پاس آرٹی ایکس تھرٹی سیونٹی ایٹ جی بی والے گرافک کارٹ کی اب یہ گرافک کارٹ ہمارے پاس لانچ سے پہلے آرموست وان ہنڈرڈ کے یعنی کے ایک لاکھ کا تھا بہت جیسے ہی لانچ ہوا تو ہمارے پاس اس کی جو پرائسنگ ہے وہ کافی زیادہ چینج ہو جکی تھی ایک لاکھ ستر اور ایک لاکھ اسی ہزار روپے کے آس پاس یہ گرافک کارٹ ہمیں مل رہا تھا لانچ دو گرافک کارٹ ہمارے پاس آرٹی ایکس تھرٹی سکسٹی تی آئی ہے اینڈ آرٹی ایکس تھرٹی سکسٹی ہے بارا جی بی والا جو کہ ہمارے پاس لگ بگ ستر اور اسی کی لینج میں آنے تھے بٹ ایک لاکھ دس اینڈ ایک لاکھ بیس ہزار روپے کی رینج میں آرہے ہیں اب اس لسٹ کے اندر میں نے کسی بھی پرانے گرافک کارٹ کو نہیں ٹچ کیا لائک جی تی سیون ٹین گی تی سکس فورٹی یا ایس جی سیون فور سیون زیرو فائی فور سکس زیرو ایسا کوئی بھی گرافک کارٹ انویڈیا اینڈ ایم ڈی کا کوئی بھی ڈسکس نہیں کیا اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ پرانے گرافک کارٹ ہے اور ان کی پرائس پر اتنا کوئی چینج نہیں آیا لائک پانچ سو ساتھو ایک ہزار اسے زیادہ چینج نہیں آیا ہمارے پاس جو گرافک کارٹ ہے جی تی ایک سیریز کے یا پھر ہمارے پاس جو گرافک کارٹ ہے آر ایک سیریز کے ان کے اوپر پرائسنگ میں چینج جائے ہیں اگر میں پرائسنگ بتاتا تو کافی زیادہ ویڈیو لمبی ہو جاتی جو سٹارٹنگ میں پرائس بتائی ہے وہ اس لیے بتائی ہے تاکہ ہمیں پتہ لگے گرافک کارٹ جو ہے کس طرح سے اوپر جاتے جا رہے ہیں کتنا چینج جاتا جا رہا ہے پرائسیز میں بیفور لانچ اور آفٹر لانچ کی جو پرائسنگ کا کمپیریزن ہے وہ میں نے کرنا تھا جس اس ویڈیو میں اب ریزن کی بات کی لیجائے تو ریزن کے کیس میں ہمارے پاس جو پہلی ریزن ہوتی ہے وہ ہر کو یہی بتا دے کہ مائننگ ہو رہی ہے برٹیک بات کلیر کر دوں کہ پاکستان میں مائننگ کا سکوپ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے فورن کنٹریز میں ہے پاکستانی مارکٹ کے اندر جو شورٹیج ہے اس کی کچھ اور وجوہات ہیں جس مائننگ نہیں ہے مائننگ کچھ بیٹھے ہیں پاکستان میں بھی جو کہ ابھی جس سٹارٹ اپ کرے ہیں انہوں نے اتنا زیادہ انویسٹ نہیں کیا کہ وہ دس بارہ آٹی ایکس 3060 یا پھر 3090 اگرہ خرید کے رکھیں اس لئے پاکستان میں رہتے ہیں میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو گرافک کارٹ کی شورٹیج ہے یہ مائننگ کی وجہ سے ہے پھر کوئی نہ کوئی ریزن ہونی چاہیے ہمارے پاس جو یہ شورٹیج ہے اس کی تو یہاں پہ ہمارے پاس دوسری ریزن ہے وہ ہمارے پاس ٹی ایس ایم سی یہ ایک ایسی کمپنی جو کہ ہمارے گرافک کارٹ جو منفیکشننگ کمپنیز ہیں ایم ڈی این میڈیا ان کو جو ہے چپ سیٹس بنا کے دیتے ہیں ٹی ایس ایم سی جو ہے اس نے چپ سیٹ نہیں بنا پا رہی جس کے وجہ سے جو گرافک کارٹ کی پروڈکشن ویلیو ہے وہی کم ہوئی پڑی ہے تو جب پروڈکٹ ہی نہیں ہو رہے وہاں پہ بن ہی نہیں ہے گرافک کارٹ دین آفکورس ہماری مارکٹس وغیرہ کے اندر جو گرافک کارٹ ہے وہ کم آئیں گے اب یہ وجہ بھی سمجھ میں آ ہی جاتی ہے کہ ٹی ایس ایم سی جب بنا ہی نہیں رہی تو آفکورس گرافک کارٹ بننے نہیں چاہیے اب یہاں پہ بہت سی اور ریزن سوچ گتی ہیں ٹیکس ہماری جو گورنمنٹ ہے انہوں نے ایمپورٹ ایکسپورٹ پہ ٹیکس لگا دیا ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں جو باہر سے گرافک کارٹ آ رہے ہیں جتنی بھی پروڈکٹ آ رہے ہیں وہ کافی زیادہ کم ہو گئی ہے دوسرا کرونا وائرس ہے پینڈیمک ہمارے پاس اس کی وجہ سے بھی کیا پتہ کچھ ایسے باتیں ہو ایک بات اور بھی ہے کہ پاکستان میں جس چیز کی ڈیمانڈ بڑھتی جائے اور جس چیز کی ڈیمانڈ بڑھتی جائے اور جس چیز کی ڈیمانڈ بڑھتی جائے اس کی پریسی اوپر جاتی جاتی ہے وہی سینہ ہمارے پاس آئی تینک سٹوک والے کر رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ سٹوک پہنچا ہی نہیں رہے یہاں پہ جب سٹوک پہنچے گا نہیں تو مارکٹس میں شورٹج ہوگی اور جب مارکٹس میں شورٹج ہوگی تو پھر ہمارے شاپ پاس بیٹھے ہیں وہ پیچھے سے جب مال مہنگوائیں گے تو وہ کافی زیادہ مہنگوائیں گے جس کی وجہ سے ہاں میں بھی مہنگو پڑھتا جائے گا وہاں پہ جو سٹوک ہولڈرز بیٹھے ہیں ان کو کافی زیادہ میکسیمم پروفٹ ملتا رہے گا ہمارے پاس چار پانچ ریزنز تھی اور کچھ گرافک کار کی پریسز تھی چینل کو سبسکرائب کر لو میں شہلاب سے ملوں گا ٹیل نین ٹیکیر بائے بائیں اللہ حافظ